زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو اس سے خود کی بلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی تم اپنی زندگی میں اتنا خوش رہو کہ خدا کو بھی تم سے محبت ہو جائے کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے زندگی میں کامیابی نہیں خوشیاں خرید سکتے ہیں لیکن خوشیاں صرف دل سے ملتی ہیں آئیں ان تمام چالاک انسانوں سے دور ہو جائے جو صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے دوستی ایسی ہو جو دل کی ساری باتیں کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے میند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عقص دکھائے دیتا ہے مشکلوں میں اپنے ایمان کو برقرار لکھنا یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جکھا دوگے تو وہ پھر تمہاری چاہت کے لئے گن کہہ دے گا کامیابی کا راز محنت اور دعا میں ہے عشق اور جنون میں نہیں آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا تجھے یاد کرتے کرتے یوں ہی زندگی گزر جائے گی کچھ لفظوں سے لوگ مر بھی جاتے ہیں کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے زندگی کا کوئی مقصد ہو تو سبر اور دعا سے سے پانا چاہیے جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ کین لی جاتی ہے مجھے یقین ہے کہ خدا ہماری پریشانیاں دور کرے گا عجیب رواج ہے دنیا کا اپنی رونک بی دو اور جہیز بھی ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں نین دابط کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گنہگار کو گناہ سے بچاتی ہے اندیشہ امید سے ٹلتا ہے امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے منزل نہیں آنکھیں کھولو کیونکہ یہ دنیا صرف ایک خواب ہے تم خود اپنی تقدیر لکھتے ہو خدا تو صرف کلم پکڑ کر ساتھ دیتا ہے اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے مسکرانا بھی عبادت ہے جگ جانا بھی عبادت ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل حقیقت اور حقائق کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں والسلام